اسلام علیکم دوستوں گوڈ مورننگ ہائی فرنڈز فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لوگ کو جوہنا یورپ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تھوڑا بہت فرنڈ یہ ویڈیو میری جوہنا ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کرے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں جتی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ جوہنا کینیڈا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ میں کینیڈا میں ہوں اور میں جوہنا کینیڈا میں ہی جوہنا کینیڈا میں ہی جو کہ زیادہ ہونا اور اسی لنکان خاص طور پر یہ ایک لینڈ ہوتے ہیں انہی کو ڈیل کرتا ہوں اور جوہنا کیا کہتے ہیں جو کہ ادھر کینیڈا میں آ رہے ہوتے ہیں یا آنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو یا انفرونسس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یورپ کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دوں گا کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کینیڈا کا ویزر جن کا ریجیکٹ ہو چکا ہے اور یورپ کا ان کے پاس ویزر ہے تو انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ ہمارے کو یورپ کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں کہ یورپ میں جوہنا کہاں پر ہم جوہنا کیا چیز کر سکتے ہیں تو فرنڈ آج اس کے لیے میں نے جوہنا کیا کہتے ہیں یہ ایک ویڈیو بنائی ہے خاص طور پر فرنڈ یہ ویڈیو انہوں کے لیے جو کہ سمال بزنس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ ایسے تمام لوگ جو کہ پاکستان میں بھی چھوٹا موٹا کوئی بزنس کرتے ہیں یا ابھی کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو فرنڈ یہ جوہنا کیا کہتے ہیں ویڈیو ان تمام لوگ کے لیے ایسے تمام لوگ جو کہ تھوڑا بزنس مہین رکھتے ہیں یا اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈ آئیے کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسا کہ سکرین پہ یہ جوہنا یورپ کا بزنس ویزا ہے جو کہ ڈی ٹو کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں ہے کوئی جوکیشن نہیں ہے کوئی فرنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ادھر جوہنا پرمنٹ ریزیڈنس بھی مل جائے گی خالی آپ کو ہی نہیں آپ کی پوری فیملی کو ٹھیک ہے فرنڈ یہ جوہنا ڈی ٹو بزنس ویزا کہلاتا ہے یہ پرتوگال کا ہے یورپ کا آپ کو بتا ہے پرتوگال یورپ کا جوہنا ایک کنٹ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کی اکانومی بھی کافی سٹرانگ ہے اور ٹوریزم کی لیے کافی مشہور ہے اور فرنڈ کیا کہتے ہیں یہ سپین کے بلکل ساتھ لگاوا ہے اور کیا کہتے ہیں آپ اگر دیکھیں فرنڈ اس کا جو ویدر ہے اگر آپ آن لائن بھی سرچ کریں تو اس کا ویدر سیم ایسا ہے جیسا پاکستان کا ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت زیادہ گردل میں بہت جو انا پاکستانیوں کے لیے بہت جو انا فیوریبل جو انا اس کا ویدر ہے اچھا فرن یہاں پہ جو انا میں ایک اور بات بتا دوں کہ پرتوگال کا جو پاسپورٹ ہے وہ کہ وہ جو ہے دنیا میں جو پاسپورٹ کی رنگنگ اس میں فیف نمبر پہ آتا ہے ٹاپ فیف میں لاسٹ میں نہیں دیکھی گا لاسٹ میں تو شاید پاکستان کا آتا ہے پاکستانسی لنکا بگمہ دیشری ایسی چار اور کینیس طرح کی چار ملکے ہیں بس لیکن یہ پرتوگال کا پاسپورٹ جو ہے نا ٹاپ فائف میں آتا ہے یعنی کہ ون نینٹی تھری کنٹیز تقریباً جو نا اس میں جو نا اس میں آپ بغیر ویزا کی جا سکتے ہیں تو فرنڈ یہ جو بزنس ویزا ہے ڈی ٹو بزنس ویزا اگر آپ یہ حاصل کرتے ہیں اور ادھر جا کے جو نا پرتوگال میں اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ فرنڈ آپ کو ادھر پھر کچھ عرصے بعد آپ اس میں جو نا پرمینن ریزیڈنس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو نا پاسپورٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ پرتوگال کا فرنڈ جتنے بھی یورپی انٹرنیز ہیں ان میں سب سے آسان ہے پرتوگال کا پاسپورٹ لینا اس کے علاوہ اگر آپ اٹلی کا دیکھیں بلجیم کا فرنڈ سب کا بہت مشکل ہے پاسپورٹ لینا آپ نے دس دس سال گزارنے ہوں گی جیسے فرس کے لئے اٹلی کا بتاتا ہوں میں آپ آپ کو آپ نے دس سال جو نا اٹلی میں رانا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو تین سال کا جو نا اٹلین میں خود کلاتا ہے یعنی کہ آپ کو تین سال کا جو نا اپنی ہسٹری چاہیے ہوگی کہ بزنس کی یا انکم کی کتنی ہے یہ سب لیکن پرتوگال میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے پرتوگال میں جیسے آپ کے جو نا فائی فیرز کمپلیٹ ہوئے آپ پاسپورٹ کی لیپلائی کر دیتے ہیں اور آپ نے اپلائی نا بھی کیا تو گورنمنٹ کے طرح سے لیٹر آتا ہے آپ کے ایڈرز پہ کہ بھائی آپ جو نا پاسپورٹ کے لیے اہل ہو گئے آپ اپنا جو نا فنگر وغیرے دیں اور وہ پاسپورٹ بن کے آ جاتا ہے بہت ایزی فرینڈ بے جو نا ان کا پاسپورٹ کا حصول ہے اچھے فرینڈ یہ جو نا میں آپ کو اس کے کیا کہتے ہیں ڈی ٹو بزنس ویزا اس کے بارے میں تھوڑی تیل بتا دیتا ہوں فرینڈ یہ پورٹوگال کا ڈی ٹو بیزا یہ اور جو نا اس کے علاوہ یہ جو نا خالی آپ یہ نہیں سمجھے گا یہ پورٹوگال کا بیزا ہے پورٹوگال کے لیے آپ پہ ہیں لیکن آپ جب آپ کو بیزا مل جائے گا تو آپ پورے جو یورپین کنٹیز ہیں چھ بیس سے تیس کے قدر میں آپ ہر جنگہ جا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی فلیٹ لے کے جائیں ٹرین سے جائیں بائی کار جائیں آپ کو کوئی جو نا کو کورٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے لیے اپنے پہلے جو اپنا کیا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ بزنس سیٹ اپ بغیرہ کرنا ہے آپ جب ادھر کے کہتے ہیں آپ کو ادھر کا پرمین ریزیرنس پر مل جائے گا یا اگر آپ اپنے ادھر گئی بھی ہیں تو سٹارٹ میں اپنا بزنس سٹارٹ کیا اپنا نارمل ویزا ہے تب بھی آپ پورے جو نا شنجن کنٹری میں پورے پورے یورپین کنٹریز میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات بتا دوں فرینڈ یہ جو بزنس ویزا ڈی ٹو یہ یورپین کیلئے نہیں ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ یورپین کیلئے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے جو نا اس میں بہت زیادہ اپرچنیٹیز ہے خاص طور پر پاکستان اور انڈین مغالق کیلئے کی جو نا ادھر سے کیا کہتے ہیں انویسمنٹ لے کے آئے یورپ میں یا اپنا بزنس سٹارٹ کریں ادھر کیا کہتے ہیں پورتوگال میں تو اسی لیے انہوں نے یہ یورپ کیلئے نہیں رکھا ہے یہ یہ یورپ سے باہر والوں کے لیے رکھا ہے پرینڈ یہ اس کے بارے میں اور ڈی ٹیل بتاتا ہوں میں آپ کو ڈی ٹو ویزا جو نا یہ پورتوگال کا ٹو 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 ٹی کی جو نئی اپ ڈیٹ ہے اس کے ساب سے میں آپ کو ساتھ چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پرینڈ یہ جو نا ویزا آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ اور اس کے علاوہ آپ اپنی پوری فیملی جہا آپ کے وائف بغیرہ ہو بچے ہو ماں وہ تمام کو جو نا آپ جو نا شنڈین ایریا ملا سکتے ہیں یعنی کہ پورتوگال میں جو نا فرینڈ ان کو ادھر ریزیلنس دلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ یہ جو نا کیا کہتے ہیں پورتوگال کا ویزا آپ کو سٹارٹ میں جب آپ یہ بزنس ویزا لے لیتے ہیں امبیسی سے تو فرینڈ یہ آپ کو جو نا شروع میں فور منت تک کاملتا ہے ٹھیک ہے اب فرینڈ یہ فور منت تک اس لیے ملتا ہے کہ آپ جو نا ادھر سے ادھر جائیں جو آپ نے بزنس سوچے ادھر جا کے پھر اس کی بلیننگ کریں ادھر جا کے میں آپ آگے آج ایس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر جا کے کسا کرنا ہے تو یہ فور منت کا تاکہ آپ ادھر جا کے سیٹ اپ کریں اپنا پھر وہ ادھر جا کے ایکسٹن بھی ہو جاتا ہے اور ادھر جا کے وہ ریزیڈنس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹن ڈیبل ویزا ہوتا ہے یہ نہیں سوچی کا خالی پہ اچھا فرینڈ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ یہاں پہ جو ہنا ایسے تمام فورنرز جو ہنا اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں پردوگان میں سمپل بات یہ بغیر یورپین کے یعنی یورپ کی بات نہیں کرنا جو کہ یورپ سے بہار ہے وہ تمام لوگ جو پردوگان میں اچھا پردوگان میں فرینڈ دیکھے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ادھر یعنی کہ آپ کو کس طرح کا بزنس ویزا ملے گا یہ تو فرینڈ آپ ادھر یعنی کہ ایک فرض کہنے کوئی کمپنی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگر کوئی کمپنی کھولی بھی ہے فرض کہنے آپ کا کوئی رشتدار ہے ادھر وہ لیڈی کوئی کمپنی رن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے شیئر لے سکتے ہیں اس میں آپ جو انہا ڈائریکٹر بن سکتے ہیں جب آپ شیئر بن سکتے ہیں آپ کے جو شیئر ہوڑڑڈر بن سکتے ہیں تو یہ دونوں پوس Ole스 ہے ٹھیک ہے یا تو آپ کوئی جینے والا بھی نہیں ہے تو بھی آپ اگر کوئی کمپنی رن ہو نہیں تو وہاں پہ آپ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں جو اینا شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں یا نئی کمپنی شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں صورتیں ہیں اس میں اچھا فرینڈ آپ بزنس ادھر کون کون سے کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایکزامل دیتا ہوں جیسے فرط کہ میں موبائل کا شاپ موبائل شاپ پھول لیا آپ نے ریپیرنگ وغیرہ کا کام شلی پھول لیا اگر آپ کو آتا ہے نہیں آتا تو آپ کو بتا ہے ہمارے پاکستان وغیرہ میں شورٹ پورسز ہوتے ہیں آپ چھ مہینے میں آٹھ مہینے بہت اچھا ریپیرنگ کا کام سیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کا جو نا کہہ کہتے ہیں کام موبائل کی جو نا ادھر ریپیرنگ وغیرہ کی اور سیل پرچیس کی شورٹ پھول لیا اس کے علاوہ اگر آپ کو فرنیچر بنانے کا اس کے ایکسپیرینس ہے تو فرنیچر وغیرہ یعنی کہ کبڑ وغیرہ ہی سب جو ہوتے ہیں سوپے وغیرہ آپ کو اس کا ایکسپیرنس سے بنانے کا تو آپ اس میں جو نا کیا کہتے ہیں یہ ادھر آرام سے کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میکینک ہیں کار ریپیرنگ وغیرہ یعنی کہ پینٹر ہیں یعنی انجن وغیرہ کی ریپیرنگ وغیرہ کا کام آتا ہے آپ کو الیکٹریچن ہے تو آپ اس کے لیے جو نا آپ پرپلائی کر سکتے ہیں دریا کی جو نا آپ پلک شاپ گولیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی گروسری کا پلان کیا ہے کہ مجھے ایک چھوٹی موٹی گروسری جیسے پاکستان وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوا چھوٹی لوگ دکان بھی کھول کے بیٹھے ہو تو اس طرح کہ اگر آپ نے چھوٹا دکان چھوٹی دکان کھول نہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈ کہ سپورٹس کا سمان بیچنے کے لیے بھی آپ جو نا ادھر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ آرام سے جو نا پاکستان میں سکتے ہیں اچھا فرینڈ اس میں جو نا کیا کہتے ہیں آپ لوگ سوچوں گے کہ کتنی انویسمنٹ انہوں نے مانگیا پورتا کروانا فرینڈ سب سے اچھی خاص بات جو نا فرینڈ اس بزنس ویزا کی یہ کہ اس میں انہوں نے کوئی انویسمنٹ نہیں رکھی بھی کوئی اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ آپ نے جو نا اتنا اماؤنٹ شو کرنا ہے اتنا اماؤنٹ شو کرنا ہے جبکہ آپ نے آپ کو پتا ہوگا یورپین تمام کرنڈیز میں کم سے کم اپنے انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کو ریزننٹ دیتے ہیں لیکن یہ جو پروسیس ہے پورتگال کا جی ٹو بزنس ویزا کے ذریعے اس میں انہوں نے کوئی انویسمنٹ نہیں رکھی بھی آپ آرام سے جو نا بغیر کسی ہیوی انویسمنٹ کے ادھر آ سکتے ہیں صرف آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ ادھر جا کے آپ اگر فردکان کوئی دکان کھولیں تو دکان کھول سکیں یا آپ اپنی فیملی کو ادھر کم سے کم قرائے کا مکان لے سکیں کھانے پینے کی چیزیں کر سکیں یا آپ نے کچھ بیندی سٹ اپ کرنا ہے تو اس کو رن کرنے کے لیے آپ نے دن سے کونٹیک بارک کرنا ہے ان سے بات کر سکیں اپنے ڈاکومنٹ وغارہ پی ریپکٹ کر سکیں اتنا اپنے پاس مانڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اچھا فرینڈ اس میں ڈاکومنٹ کیا کہ چاہیے ڈاکومنٹ فرینڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپلیٹ ویزا اپلیکیشن فارم چاہیے آپ کی جو ہے نا پاسپورٹ کی پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے پاسپورٹ چاہیے چاہیے سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ اور بزنس پلان چاہیے ابھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو بزنس پلان سرٹیفیکٹ چاہیے جو آپ کا جو ہے نا یا لاسٹ جو بھی اپنے ایڈوکیشن آسکاری وہ کوفہ کھوڑن بزنس پلان یعنی اب آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں کہ اس میں کیا ہے فرینڈ بزنس پلان کیا ہے فرینڈ بزنس پلان ہے جیسے کہ آپ ادھر ایک گروسری کھولنا چاہ رہے ہیں فرکزامپل یا ایک سپورٹ کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرینڈ آپ کے پاس ایک بزنس پلان ہونا چاہیے اور بزنس پلان فرینڈ اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ اپنے جو نا پاکستان میں کسی بھی جو نا اوڈیٹر وغیرہ سے بنوالے یا کسی بھی کہتے ہیں جو کہ کنسلٹن وغیرہ ہوتا ان سے ایک بزنس پلان بنوالے کہ بھائی جو نا مجھے جو نا کہتے ہیں میں ایک سپورٹ کی دکان کھولنا چاہ رہا ہوں اور مجھے یہ جو نا میں کام کروں گا ادھر اتنے ملازم لکھوں گا میں اس طرح جو نا سمان پاکستان سے ایکسپورٹ کروں گا ایمپورٹ کروں گا یہ میرا طریقے گار ہوگا اور جو نا یہ بزنس پلان کلات ہے ٹھیک ہے اور جو نا کیا کہتے ہیں میرا ایوریج جو نا میری سیل جو اینا اتنی ہوگی کیونکہ پاکستان میں جو ایوریس سیل جاری ہے وہ اتنی ہے میں ادھر پرتوگال میں میری سیل تقریبیان اتنی ہوگی یہ سب آپ نے ایڈیا لگانا ہے اور پرتوگال میں آپ نے یہ نہیں بولنا ہے کہ یعنی ایسا پلان نہیں ہونا چاہیے کے پر چلا آپ نے اسپورٹ کا سمان بتائے کہ میں ادھر کرکٹ کا سمان بھیجھوں ادھر تو کرکٹ نہیں ہے ادھر تو فٹبال وغیرہ اس طرح کی چیزیں ٹیلیس وغیرہ تو آپ نے پھر اسی طرح کا پلان بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں دھیان میں رکھی گا اس کے علاوہ فرینڈ یہ جو پروف او فرنڈ ہے انگی فرنڈ ریکارڈنگ جو نا اس کے آپ کے بزنس پلان کی ہے یعنی فرنڈ کہ اپنے ایک دکان کولنی ہے تو دکان تو آپ نے کرائے پر لینی ہے تو اس کے لیے اپنے دکان کے کرائے پر کتنا ہوتا ہے ادھر اگر آپ پرسکال میں دیکھیں تو تین سو چار سو یورو بہت سے بہت میکسیم کرائے بڑی سے بڑی دکان کا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے ساتھ دو تین مہینے کے ایڈوانس دینا ہے تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کا دکان آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ تب ہی ملے گی جب آپ کے پاس بزنس ویزے کا لیسنس ہوگا لیکن اس کو آگے بھی بتاتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے لیکن یہ ہے Đ plantation did not work اور فرنگ ایک اور ساتھ میں بات بتات رہ informations جو بان رہے ہیں اس میں جو ہےکا اپس نا کیسے شוא کرنا ہے کہ میں پچھنا تم تیار سالتے ہیں یہ دست سالتے پاکستان میں یہی بزنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یاد رکھی گا یہ امپورٹ امپورٹن چیز ہے میں کوئی یاد ہی تو میں نے جو انا جلدی صاحب کو بتا دی اور یہ آپ جو انا جب بھی آپ بزنس پلان میں رہے ہیں تو اس حاصل بنائے گا کہ آپ کا پیچھے قسم میں ایکسپیننش ہو ہو کہ بھائی میرے کو کیونکہ آلیڈی سپورٹس کا سیل پچیز کا امپورٹن سپورٹ کا ایکسپیننس ہے تب ہی میں یہ کام یورپ میں کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا آگے فرنڈ میں آپ بتا دی ہوں کہ آپ نے فرنڈ کیا کرنا ہے اس کام کے لیے ٹھیک ہے جب آپ نے اپنا یہ سارا بزنس پلان وغیرہ یہ سب چیزیں بنوالی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے فرنڈ جب یہ چیز ہو گئی تو فرنڈ آپ جو انا ایم بیسی میں ویزا اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ میں آپ کو بتا دی ہوں انگیسی میں ویزا اپلائی کر دیں گے اور ویزا جب آپ کو مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے فرنڈ آپ کو جب ویزا مل جائے گا ونڈویڈی دیس کا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فرنڈ ایک آڈیٹر یا ایک لائر وغیرہ جو ہے نا پورٹوگال میں ہائر کرنا ہے جو انا کیا کہتے ہیں ادھر فرنڈ یہ جو نمبر چلیستہ وغیرہ بھی کلاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں جیسے آڈیٹر وغیرہ ہوتے ہیں یا جو انا ٹیکس وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کا کمپنی وغیرہ فارم کرتے ہیں تو اس طرح کے جو انا ادھر ایجنٹ ہوتے ہیں فرنڈوگال میں آڈیٹر اور لائر بھی ہوتے ہیں سارے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو تمام اپنے ڈوکمنٹ بھیجنے وہ آپ کا بینک اکاؤنڈ اوپر کرے گا ٹیکس نمبر دے گا آپ کو آپ کی کمپنی ریزش کرے گا یہ کام آپ ادھر جا کے روزہ کو بھی جائے گا یہ کام آپ ادھر جا کے بھی کرا سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی جانے والا ہے تو وہ ادھر اپکی لیے اوڈیٹر پر حیر کرے گا تو وہ آپ کو کم کر دے گا اور نہ آپ جا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے آپ کا پاس اپنے اپنے بیزنس کا لیسنس لینا ہے اور دکان وغیرہ لینی ہے جیسے آپ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سپورٹ کیا جو کہتے ہیں موبائل شوک کی دکان لینی تو ایک دکان لینے کیونکہ دکان کے اوپر یہ فرینٹ جو ہے نا بزنس کلیس تو اگر دکان نہیں ہوگی آپ کا پاس کوئی ایڈرس نہیں ہوگا پروپر کہ آپ نے یہاں پہ تو دکان کھلنی ہے آپ کوئی کمپنی لگا نہیں تو جب تک ایڈرس نہیں ہوگا تو آپ کا بزنس ڈیسٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور فرینٹ یہ جو ہے نا کہہ کتے ہیں آپ یہ بہت جو ہے نا لینڈی کام نہیں ہے یہ مشکل سے جو جو ہے نا دو تین ہفتے میں جو ہے نا فرینڈ یہ چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تن نمبر چوڑا چیز نہیں ہے تو فرینڈ اب یاد رکھی گا یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں یہی پروسس ہے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈی ٹو بزنس فیزا لینے کا ٹھیک ہے اس میں فرینڈ کسی بھی قسم کے آپ کو کسی بھی قسم کے آپ کو ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کو پیسے دیں فرینڈ آپ نے دیکھی ہوگی میرے میری جتنی بھی ویڈیو میں وہ کینیڈا کے اوپن ہیں اور میں خوشی کرتا ہوں زیادہ تر آپ لوگ کے پیسے پچھے آپ کسی ایجنٹ کی چکر میں نہ پڑے تو فرینڈ یہ بھی جو میں آپ کو چیز بتائی ہے یہ تمام چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں خود ہی ویزا جو ہے نا آن لائن جہاں کے پروتگال کی امبیسی کا ویزا ہم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل کر سکتے ہیں اس میں تمام جو میں نے ڈاکمنٹ بتائیں وہ تمام اٹیج کر سکتے ہیں بس آپ نے ایک بزنس پلان مگر آپ خود بزنس منڈ ہیں تو بزنس پلان آپ نے اپنا ایڈ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو فرینڈ آپ نے بزنس پلان بنانا ہے پورا اور ساتھ میں جو نا ویزا اپلائی کر دینا ہے اور فرینڈ میں ساتھ میں ویزا جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کوشش کری گا کہ آپ کے بینک اکورڈ میں فرینڈ کم سے کم جو نا آہٹ سے دس ہزار ڈالر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ فرینڈ ایک لگے ہے کہ آپ بزنس مین ہیں چھوٹے موٹے ہی ہیں لیکن آپ ہیں بزنس مین ہیں اور آپ کو پتا ہے جو نا کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آٹھ دس ہزار ڈالر نہیں ہے تو کم سے کم جو نا اتنی ٹرن اوور اتنا ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے تاکہ ایک آئیڈیا لگے کیونکہ آپ کا ویزا ریجیک نہ ہوئی ہے بہت بڑی اپورچنیٹی ہے فرینڈ یورپ میں پرمینن ریزیڈنس حاضر کرنے کی لوگ یورپ میں پرمینن ریزیڈنس کیلئے فرینڈ آپ کو نہیں پتا کتنے کتنے لاکھوں جو انا روپے دینے کیلئے تیار ہوتے ہیں لیکن فرینڈ ان کو نہیں ملتی فرینڈا یاد اکھیں کہ ادھر اگر آپ کو ویزا مل گیا ادھر جا کے اپنے ایک کمپنی کھول لی آپ بہت جلدی یورپ کے پاسپورٹ کے ہردار ہو جائیں گے اور آپ کے پوری دنیا میں جا سکتے ہیں بغیر ویزے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ نہیں سوچ گا کہ یہ جو انا کیا کہتے ہیں آپ کا کچھ پیسہ ضائع ہوگا کچھ نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ پوری فیملی کا ہے پوری فیملی کا ویزا ہے خالی ایک اکیلے آپ کا نہیں ہے آپ یعنی کہ آپ نے آٹھ دس ہزار جو ڈالر اپنے بینک میں جو انا ٹرانزیکشن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کی بینک میں جو اتنا ماؤنٹ شو ہو جب آپ ویزا پلائی کریں تو ان کو ویزا دینے میں آپ کو آپ کو ویزا دینے میں کوئی جو انا ہیزیٹیشن نہ ہوا رام تب کو ویزا دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز بزنس پلان ہے پیچھے بزنس کا ایکسپیننس ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا ماؤنٹ ہے کہ ادھر جا کے آپ جو انا اپنا بزنس رنز کر سکیں ٹھیک ہے اور فرنڈ ایک اور بات بتاؤں کیونکہ ادھر پورتگال میں اگر آپ جسا فرد کے ان اگزائمپل طور پر میں اور لیڈی پورتگال میں یا آپ اور لیڈی پورتگال میں رہ رہے ہیں آپ کے پاس ادھر کا ریزیڈنس ویزا ہے تو فرنڈ پورتگال میں آپ کو پتا ہے کہ بزنس ایک اوپن کرنے کے لیے بہت سے بہت ہزار یورو بھی بہت ہیں کیونکہ ہزار ڈالر بھی بہت ہیں لیکن کیونکہ ہم پاکستان سے اپلائی کریں گے تو اس لیے زائر ہے آپ کو تھوڑا پروف چاہیے کہ پروف آف فرنڈ چاہیے یعنی کے بیک اینڈ پہ کہ بھائی میں پاس طرف ایسا تو ہے نہ کہ میں ادھر جا کے دکان کھل سکوں یا کچھ کر سکوں ٹھیک ہے تو خالی یہ ویزا لینے کے لیے ہے آپ کی بینگ میں آپ کے اتنے پیسے ہونے چاہیے باقی ادھر جا کے آپ کو کوئی پروف آف فرنڈ نہیں دینا کہ بھائی میرے پاس اتنا فرنڈ ہے کچھ نہیں ایسا ہی وہ اسی وہ آپ کو اپنے بینگ اپنا کام اگردار جو میرا ہے اس کو مزید بڑھانا چاہ رہا ہوں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی تمام اپنا اچھا سا بزنس پلین بنائیں اتنا اماؤنٹ بینگ میں شو ہو تاکہ آپ بیزا سانی سے لے سکیں ویڈیو افرینڈ آپ کو کیسی لگی ضرور کمیٹس میں بتائی گا اور انشاءاللہ میرے کو جیسے اور چیزیں میرے کو پتہ چلیں گی یہ اور اپکی امریکہ کی یا کینیڈے کے حساب سے تمہیں ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا رہوں گا فرینڈ پلیز ویڈیو کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ